بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرس عطاعت عطاعت صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو آپ پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں آئے تھے کبھی آپ چینی اٹھاتے تھے کبھی آپ دال اٹھاتے تھے کبھی آپ دودھ کا ڈبا اٹھاتے تھے کبھی آپ گھیو اٹھاتے تھے اور آپ یہ فرماتے تھے کہ مہنگائی کا عذاب آ گیا مہنگائی آگئے اس لئے خان کا گھر جانا ضروری ہے یہ کوئی رجیم چینج نہیں ہے خان گھر بیج دیا اچھا تھا برا تھا میں اس بحض میں نہیں پڑتا میں آج آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ لوگ یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بجٹ لے کر آئے ہیں اس میں کوئی ایک ایسا شعبہ بتا دیں جس پر ٹیکس نہیں لگا کوئی ایک ایسا شعبہ تھا طرر صاحب میں آپ کی ایکنومک ٹیم سے پوچھتا ہوں آپ کی موجودہ حکومت سے پوچھتا ہوں یہ جو نورہ کشتی ہو رہی ہے بھلا کرے اللہ سوشل میڈیا کی ٹیم کا یا بھلا کرے عوامی شعور کا کہ اب لوگوں کو پتہ لگے کہ پی 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 اور نون لگ نورہ کشتی کر رہے ہیں ایک ایسا شعبہ بتا دیں جہاں پر ٹیکس نہیں لگا اوپر سے مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں یہ بجٹ بنے عوام دوست اور مریم مورنگزیب صاحبہ کہ تو کل ٹویٹ چاہ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی انقلاب آ گیا ہے ایسے بجٹ آ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی بجٹ کان سے آ رہے ہیں یا یہ کون سا پنجاب ہے اور یہ پاکستان کا پنجاب ہے مریم مورنگزیب صاحبہ بھارت کا پنجاب نہیں ہے کیسے انقلاب آ گیا میں اب سوال رکھتا ہوں یہ غریب کے بچے کی پینسل اس پہ ٹیکس یہ غریب کے بچے کا کٹر یا شاپنر ہو امیر ہو اس کی عدویات اس پہ ٹیکس ٹیک ہے جی یہ دودھ کا ڈبا جو کوئی لگزری آئٹم نہیں ہے یہ غریب کی خوراک تھی یہ اول تو دودھ نہیں ہوتا ہے اسے دودھ کہنا لفظ دودھ کے ساتھ زیادتی ہے یہ مختلف کیمیکلز کا ایک مکشر ہے ٹیک ہے لیکوڈ ہے یہ اس کے نام پہ جو ہم دودھ بیتے ہیں میں بتا رہا ہوں اس پہ ٹیکس تقریباً پچھتر ار ارپیہ سلانہ یہ یاد رکھیے گا اس پہ ٹیکس اور کہتے ہیں جی یہ امیر کی خوراک ہے یہ امیر کی خوراک ہو تو وہ ڈیلی بیسس پہ لے غریب کو تب دودھ ریکوائر ہوتا ہے جب اس کا بیٹا اس کے گھر کوئی عزیزو اکارہ باتیں بیٹی کا رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں کوئی گھر میں خوشی غمی ہو تب وہ دودھ ڈبے والا مگاتا ہے یا صبح دفتر جانے سے پہلے یا کام پہ نکلنے سے پہلے کام پہ جب آتا ہے اس پہ بھی آپ لوگوں نے ٹیکس لگا دی اور میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے فسیلیٹیٹ کیا اس پہ ٹیکس یہ گھی پہ ٹیکس یہ غریب کے بچے کا بسکور دس پندرہ بیس کا یہ بھی ٹیکس کی نظر یہ اس کی چپس یہ بھی ٹیکس کی نظر یہ اس کی چھوٹی چھوٹی یہ بزار میں جو جسے میں کہوں گا سب سٹینڈرڈ ٹوفیا یہ بھی ٹیکس کی نظر میں جس چیز کو اٹھا رہا ہوں یہ ٹیکس کی نظر یہ دالے ٹیکس کی نظر یہ چینی ٹیکس کی نظر یہ اللہ تعالی نے ایک فرور ستاکی ہے باغات اللہ کے زمین اللہ کی نظام اللہ کا یہ بھی ٹیکس کی نظر کیونکہ جب پٹرولیوم ڈیولیمنٹ لیوی ساڑ سے سربے کی بڑھے گی خادوں میں اور دیگر پٹرول میں ڈیزل میں کوسٹ و پروڈکشن میں لیبر میں اضافہ آگا تو ڈیریکٹری اور انڈیریکٹری کیلہ بھی ٹیکس کی نظر آرو بھی ٹیکس کی نظر آم بھی ٹیکس کی نظر سیب بھی ٹیکس کی نظر خوبانی بھی ٹیکس کی نظر یہ آگے بجلی اور گیس کے بل یہ میں پوری معاشی جو ان کی ٹیم ہے میں سوچنو ریلیف کی در ہے ابھی میں سیلری کلاس پہ بھی آوں گا یہ گیس کا بل یہ مرد کی ہے جو چادر ہوتی ہے نا جو سارا دن صافہ بہنتا ہے ایک تو یہ بھی ٹیکس کی نظر ہو گئی ٹیک ہے لیکن یہ گیس اور بجلی کا بل یہ میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں رب کعبہ کی قسم یہ عزت نلام کرنے آتا ہے یہ گیس اور بجلی کا بل آپ نے جب ایسے کر دیا نا عزت نلام ہو گئی ماں بہنے بیٹیاں جن کو محلے دار تو دور کی بات چھت پہ سورج بھی جب صبح صبح چرتا تھا میرا اندرون شہر سے تعلق ہے ماں بہنے بیٹیاں وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی یہ بحث نہیں ہے کہ انہیں جانا چاہیے یا نہیں پردہ اسلام میں بالکل اللہ ہوئے ہونا چاہیے لیکن اب یا کوئی میری بات کو ڈسٹورٹ کرے میں جو بات کرو وہ آپ سمجھے ٹھیک ہے جی جن کو سورج نہیں دیکھتا تھا آج بیٹیاں رات دو دو بجے آتی ہیں بچے رات تین تین بجے آتے ہیں بورا شوگر کا پیشن باپ وہ بھی محنت کر رہے ہیں اگر پوہوں میں زخم ہے گھر میں لٹھا ہے ماں ہارٹ پیشن ہے وہ کسی کے کپرے دھو رہی ہے کسی کے کپرے سی رہی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے اس کے باوجود گیس اور بجلی کے بلوں میں کتنے زیادہ ٹیکسیز ہیں یہ ہماری اکل اور سمجھ سے باہر ہے ہماری فیموفراسس سے باہر ہے انہیں میں کہتا ہوں عزت نلام کرنے والے نوٹیفیکیشن یہ بھی ٹیکسیز کی نظر ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بوٹل اگر وہی شادی خوشی گمی گم یہ بھی ٹیکس کی نظر عدویات بھی ٹیکس کی نظر کیا چیز ٹیکس کی نظر نہیں ہوئی پروٹوکول ٹیکس کی نظر نہیں ہوا ہماری اشرفیہ کا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں گاریاں کروروں عربوں کی بروکرسی کا اللے تلالے کوئی ٹیکس کی نظر نہیں پارلیمنٹ کا خرچہ کتنا بڑھا کوئی ٹیکس کی نظر نہیں وزیراعظم ہاؤس کا خرچہ کتنا بڑھا کوئی ٹیکس کی نظر نہیں گوانر ہاؤس کا وزیراعلا ہاؤس کا چاہے پنجاب ہو کوئی بھی صبح کے پی ہو جو بھی ہو اللے تلالے شرفیہ کے رولنگ لیٹ کے یہ ٹیکسیز کی نظر نہیں ہوئے نہ یہ ہوں گے یہ یاد رکھئے گا اگر پرطانیہ کا وزیراعظم ٹینڈ ڈاؤننگ سٹیٹ میں رہ سکتا تو ہمارا وزیراعظم وزیراعظم ہاؤس چھوڑ کے دو مرلے کے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتا میرے ایک سوال ہے گوانر ہاؤس سے گوانر نکلے کسی ایک فلیٹ میں کیوں نہیں رہ سکتا ایک ڈی سی کو دس دس ایکروں پر اگر آپ لہور سے باہر جو انہیں گھر دیئے گئے انہیں پروٹوکولز ڈی پیو ڈی سی سیکٹری سیکٹری صاحبار ہماری عدلیہ کے ججز جو جو بھی اللہ کو کروروں اور بورپیاں لے رہے ہیں جترہ ہمارا جو رولنگ لیڈ کا سٹرکچر ہے ان کے اللہ تلالوں میں کہیں کوئی ہے کہ کسی کے دس پرسن کمی ہو گئی پانچ ہزار یونٹ بجلی وی وی آئی پیس کو فری ملتے ہیں یہ کل وہ ڈون نیوز کے رپورٹر ہے سناولہ خان صاحب انہوں نے بتایا ٹھیک ہے بلکہ اب سب سے پینفل بات اگر کسی کی ساٹھ ہزار رپیہ مہینہ تنخواہ ہے اس کو میں آسان الفاظ میں سمجھاؤ آپ کو کتنا ٹیکس لگایا میرے پیارے آپ کو اتنا ٹیکس لگایا کہ آپ آپ یہ سنبھل لیں کہ آپ کو گیارہ مہینے تنخواہ ملے گی ایک مہینہ آپ کی تنخواہ ہی نہیں آئے کہ وہ ٹیکس کی نظر ہو جائے گا مہنگائی اس کے علاوہ لگ گیا ہے اگر کسی کی دو لاکھ تنخواہ ہے اس کا ٹیکس تین لاکھ اب انہوں نے کاروے کیا ڈالی ہے انہوں نے چالیس سر روپیہ تو فائر وال کے لیے لگوا لیا فائر وال کے لیے کہ میری آواز آپ تک نہ پہنچیں میرا تو فیس بک بیچ بند ہے ٹک ٹوک پہ ویڈیو لگا تو مدر چینل پہ ویڈیو ہوتی ہے موبائل پہ ویڈیو نہیں ہوتی نوٹیفیکشن نہیں ہوتا یوٹیوب میرا ویسے انہوں نے پکراو ہے اس کو ہمیں یا جیسے جو اتنے صحافی جتنے بھی ہیں جو آپی مریم کی ہاں میں حامل آنے کی نہیں کر سکتے ان کا ضمیر نہیں مانتا میرا ضمیر ہی نہیں ماندہ میں کس طرح کا میں سب چنگا ہے گا میں اللہ نو جان نہیں دے نہیں ساڑے لے فائر وال لا دیتا چالی عرب ساڑوں روکل نہیں لائے کہ میرا تا در آپ تا مکج ہے ٹھیک ہے مکج مقادو کی کرو گے لیکن حالات اس طرح بہتر ہو جنگے لیکن میرا سوال ہے گا ہائیر ایڈوکیشن تھے کنہ لائے جائے اٹھائی عرب روپیہ چالی عرب سوشل میڈیا تھے ہائیر ایڈوکیشن تھے اٹھائی عرب بینظر انکم سپورٹ پروگرام پہ تقریبا تقریبا پانچ سو نوے سے چھ سو عرب کے درمیان موٹا موٹا اسٹی میٹا ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے وہ لگایا ہے اور ہائیر ایڈوکیشن پہ اٹھائی سرب اب مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے فقیر زیادہ پیدا کرنے ہیں یا انہوں نے تعلیم یافتہ کمیونٹی پیدا کرنی تھی کیا انہوں نے حق اور سچ کی بات آگے آنے دینی تھی یا انہوں نے عطا تارر مریم اورنگزیب سلیم صافی غریدہ فروقی جویت چودری ان کی آواز آپ کو سنانی ہے یا انہوں نے آپ کو پی ٹی وی سنانا ہے یا انہوں نے آپ کو وہ فہد فہد حسین کو سنانا ہے میں کن کن لوگوں کے نام لوں یہ انہوں نے آپ کو ان کو سنانا ہے کہ سب بچہ ہے یہ میڈیا جھوٹ بوڑ رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس کیا بچہ ہے میں کیا بیچ رہو اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ایک میں آپ کے سامنے نا یقین کریں اگر میشت میں اور گورننس میں کوئی چاہد فتح علی خان ہے تو پاکستان کا اب اکنومک اور پولیٹیکل سسٹم دیکھ لیں اکنومک اور پولیٹیکل سسٹم کے چاہد فتح علی خان ہے یہ لوگ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں انہوں نے میرے آپ کے پلک کچھ بھی نہیں چھوڑا چوبیس سے پچیس کروڑ حوام بلکہ میں کہوں گا چوبیس کروڑ پچاس لاکھ حوام جو ہے اس بجٹ کے ہاتھوں رسوہ ہو گئی ہے ایک شعبہ مجھے بتا دیں جہاں سے اس بجٹ کی ایک سیکٹر بتا دیں تعریف کی آواز آ رہی ہو سوائے مریم اورنگزیب ہی نہ پرویز بڑھ شباز پاکستان حمزہ شباز اور وہ حساکڈار محمد اورنگزیب یہ بس تعریفیں کار رہے ہیں تا تارر یا چند صحافی تعریفیں کار رہے ہیں عام آدمی تو نہیں کر سکتا جس نے رسکی حلال کمانا ہے وہ اس بجٹ کی میرا نہیں خیال تعریف کر سکتا ہے تو یہ ہے بجٹ آپ کو اس میں کیا ملا اگر کچھ اچھا ملا تو مجھے بتا دیجئے گا اور آپ کہہ دیجئے گا کہ بلال شبیق کو رونے دھونے کی عادت ہے ہمیشہ کالا توا سامنے رکھتا ہے کبھی کوئی اچھی بات نہیں کرتا مجھے کچھ اچھے پوائنٹس بھیج دے میں اس پر پروگرام کرلوں گا اللہ اس ملک کے حال پر رہے ہیں کرے اپنے حبیبل صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اگلے پروگرام تک لے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شبیق اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد